ایک بار پھر ملک میں دھرنے دیے جا رہے ہیں دوہزار چودہ میں جو کچھ کیا گیا ایک بار پھر اس کو دہرائے جا رہا ہے ایک پارٹی کی طرف سے وفاق کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں وفاق پر دن رات چڑھائی کی باتیں کی جا رہی ہیں چینی صدر کا دورہ ملتبی ہونے سے پاکستان کا تشخص متاثر ہوا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کہا کراچی میں دہشتگردی کا واقعہ انتہائی افسوسناک دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز نے بے شمار قربانیاں دی ہیں چینی عوام کے ساتھ غم پاکستانی حکومت اور عوام برابر کے شریک ہیں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں گے دہشتگردی کے خلاف ہمارا حوصلہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے ملیشن وزیراعظم کے دورے کے موقع پر دو طرفہ تجارت پر بات چیت ہوئی فیبر پکتنخواہ حکومت کے پی ہاؤس سیل کیے جانے کی خلاف پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی درخواست سمات کے لیے مقرر ایڈوکیٹ جنرل کے پی شاہ فیصل اقتمان کا کہنا ہے کہ کے پی ہاؤس کا نقشہ انیس سبے چتر میں پشاور سے منظور کرائے گیا تھا غیر قانونی تعمیرات کی آر میں کے پی ہاؤس سیل نہیں کیا جا سکتا دہشتگردی دفاعات کے تحت تھانہ کوہ سال میں درج مقدمہ بانی پیچائے کی بہنوں کا مزید دو روزہ جسمانی ریمان منظور انصداد دہشتگردی عدالت اسلامباد میں دونوں کو ایک روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر پیش کیا گیا پولیس کے جانب سے مزید جسمانی ریمان کی استعداد کی گئی پیچائے وکیل مستفین قازمی کو جیڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا گیا تحریک انصاف کے قیادت پر مقدمات درج ہونے کا سلسلہ جاری اسلامباد میں پانی پیچائے علی امین گنڈا پور آزم سواتی پر ایک اور مقدمہ درج نامزد قیادت کے ہمراہ پچیس سو نامعلوم کارکنان بھی مقدمے میں شامل مقدمے میں دہشتگردی سمیت بارہ دفاع شامل 8 ستمبر کو لیاقت باغ میں احتجاج پر دو مقدمات میں نامزد پچیس ملزمان کے وارن گرفتاری جاری آلیہ حمزہ آمیر مغل شہریار ریاض کرنل اجمل سابر راجہ راشد حفیظ چودری امیر افزل عمر تنویر برٹ خلیل زیاد کیانی تیمور مسعود کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے تمام پچیس ملزمان کو گرفتار کر کے 21 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم تابق وزیر محولیات اور پیٹے اکرانما زرتاج گل کی نظر بندی ختم رہا کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ ملتان بنچ میرٹ پیٹیشن پر سمات زرتاج گل کے شور کی جانب سے پیٹیشن دائر کی گئی تھی درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا کہ پولیس نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے زرتاج گل کی رہائشگاہ پر چھاپا مارا اور گرفتار کیا پولیس نے زرتاج گل کو دپٹا لینے اور جوتا پہنے کی بھی محولت نہیں دی ریپٹی کمیشنر ڈیراغازی خان کے اکمبر زرتاج گل کو تھری ایم پیو کے تحت تیس روز کے لیے نظر بند کیا گیا پشابر ہائی کورٹ میں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست پر اعتراضات ختم درخواست موقف اقتیار کیا گیا کہ علی امین گنڈاپور نے حلف کی خلاف ورزی کی آرٹکل باسٹ کے تحت نہ اہل کیا جائے علی امین گنڈاپور نے جلوسوں کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کیا علی امین گنڈاپور صوبے کے وزیراعلا سیاسی مقاصد کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرنا غیر قانونی ہے علی امین گنڈاپور نے لشکر کے ساتھ وفاقی حکومت پر چڑھائی کی جو تشویشناک ہے بانی پی ٹی آئی کو بچانے والے کون ہیں لیگ راہنما زاوید لطیف کا سوال لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا ہم نے کبھی آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھے ہم نے کبھی صوبے میں رہتے ہوئے دوسرے ملک سے بات نہیں کی اقتدار چلا گیا آج تک چین نہیں آ رہا علی امین گنڈاپور کی وہی روش ہے جو بانی پی ٹی آئی کی تھی بدقسمتی ہے نہ پولیسی ساس نہ ملکی سلامت کے ادارس پر بول رہی ہیں شنگائی تعاون تنظیم پر منظم طریقے سے کھیل کھیلا جا رہا ہے آئینی ترامیم کے لئے کوئی جلدی نہیں وکلا سے مکمل مشاورت کریں گے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا فیصلہ بار ڈسٹرک بار میں وکلا کمیونٹی سے خطاب کہا آئینی ترامیم کے حوالے سے آج کل بہت شور ہے آئینی ترامیم میں پیپلز پارٹی اپنی ترامیم شامل کرنا چاہتی ہے ایک آئینی پیکج حکومت کا اور ایک پیپلز پارٹی کا ہے یہ ضروری نہیں کہ پیپلز پارٹی حکومتی آئینی پیکج سے متفق ہو اٹھارویں ترمیم کے بعد انیسویں زبردستی کرائی گئی ماضی میں صرف پیپلز پارٹی کو نہیں پوری قوم کو بے حال کر دیا گیا ہم اپنی آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئین مضبوط ہو چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلے ایسے نہ ہوں کہ لوگوں کو پہلے ہی پتا ہو کہ اس بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا ہم چاہتے ہیں ججز پر کوئی انگلی نہ اٹھ سکے میرٹ پر فیصلے ہوں پیپلز پارٹی کسی غیر آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنے گی نہ اب بنی ہے ہماری ایسی کوئی خواہش نہیں کہ ایسی ترامیم کریں جس میں بعد میں پشتاوا کرنا پڑے سپریم کورٹ میں مجوز آئینی ترامیم کے خلاف ایک اور درخواست دائے درخواست میں اس صدا کی گئی مجوز آئینی ترامیم کو خلاف آئین کل ادم قرار دیا جائے عدلیہ سے متعلقہ کسی قسم کی ترمیم سکروٹنے کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز کو بھیجی جائے وفاقی حکومت آئین سے متسادم ترامیم نہیں کر سکتی عدلیہ سے متعلق ترامیم عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کے مترادف ہے درخواست میں وفاقی حکومت سپیکر کو میس امبلی اور چیئرمن سینٹ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا پریکٹیسنگ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائے درخواست پر سمات پشاور ہائی کوٹ نے وفاقی حکومت اور ایڈبوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس میں کہا کہ اس میں آئینی سوالات اٹھائیں ہیں آئین کی تشریح کی بات ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کو لارجر سنے گا یا دو رکنی بینچ سنے گا